رحمانی قوتوں اور بدی کی طاقتوں کے درمیان ایک سرد جنگ کالی دنیا کے کالے لوگوں کی پر اسرار کہانی کالی دنیا السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے آج کی ہورر سٹوری کالی دنیا اپیسوڈ نمبر فور ایک تاکچے میں مجھے وہ پر اسرار دیا نظر آیا اس کی لوگ بڑی دھیمی تھی مگر تاریکی میں اچھی خاصی روشنی بکھے رہا تھا میں نے اس روشنی میں تیہ خانے کے وسط میں ایک دیمک زدہ بوسیدہ سا تابوت پڑے دیکھا اس کی عابنوسی رنگت جگہ جگہ سے مٹیالی ہو چکی تھی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا اس قدر کے اس کے اندر مردہ جسم کی جلی کئی ہڈیاں تک صاف نظر آ رہی تھی جو راہ کی طرح بھربری محسوس ہو رہی تھی میرے دل پر دھک دھک کرنے لگا یہ کوئی کم دہشتناک محول نہ تھا ایک ایسے پرانے تیہ خانے کے اندر جہاں ایک خبیز شیطان کے برسوں پرانے خاکستر مردے کا بوسیدہ تابوت پڑا تھا اور یہی نہیں ایک تلسمی دیا بھی یہاں برسوں سے روشن تھا اس بات کو عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی مگر چونکہ یہ ایک خبیز شیطان کالی گاب کا شیطانی تلسم تھا اور مجھے بہرحال اس کا تاغوتی سہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑنا تھا میں نے سب سے پہلے امیر کو سرگیوشیانہ لہجے میں تاقید کی کہ وہ اس دیے کی طرف نہ جائے کہیں اس کی بے ترتیب سانسوں یا اس کے وجود کے جھڑکے سے وہ بجھ نہ جائے اور اس کے بعد میں نے تابوت کی طرف قدم بڑھائے میرے وجود میں ہلکی ہلکی کپ کپی تاری ہو گئی بہر طور میں حمد کر کے تابوت کے قریب ہی پہنچ گیا تابوت کا ڈھکرن ادھر کر ادھر کر بلکل غائب ہو چکا تھا چوبی دیواریں بھی اس کی کھوکلی ہو کر ادھر چکی تھی اس کی اندر کالی گاب کا خاکستر اور کٹا پٹا دھانچہ نظر آ رہا تھا جو راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی خاکستری کھومپڑی کو چھوا تو ٹھیک اسی وقت تیہ خانے کی پر اسرار پر اسرار زدہ خاموشی میں ایک غیر انسانی کریخ چیخ بلند ہوئی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے پھر اچانک کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آواد ابری جیسے کوئی ہاں پر رہا ہو ایک سرد ہوا کا ٹھٹھرا دینے والا جھونکہ میرے چہرے سے ٹکرایا تو مجھے بے اختیار ججری سی آ گئی پھیک اسی وقت سامنے تاکچے میں دھرے ہوئے چراغ کی مدم لو پھر پھڑانے لگی میں پریشان ہو گیا اگر یہ دیا بج جاتا تو بڑی مشکل ہو جاتی مگر خریت رہی کہ اس کی لو ذرا دیر تک لہرانے کے بعد بجی نہیں میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے بڑا سارمال اتار کر تیہ خانہ کے بوسیدہ فرش پر بچھا دیا پھر امیر سے کہے بغیر میں نے تابوت کی اندر سے کالی گاپ کے مردہ وجود کی راک سمیٹنا شروع کر دی میری دیکھا دیکھی امیر بھی راک سمیٹنے میں مصروف ہو گیا ہمارے ہاتھ لگاتے ہی مردے کی بچی کچی جلی ہڈیاں بھی بربری ہو کر راک میں تبدیل ہونے لگی ہم نے بہت کم وقت میں اور تیزی کے ساتھ یہ کام نمٹایا اور ساری راک رمال میں دھیر لگانے کے بعد میں نے رمال کے چاروں سیروں کو گرہ لگا کر چھوٹی سی پوٹلی بنائی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تیہ کھانے میں اب کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آوازیں مادوم ہو گئی تھی اپنا کام نمٹانے کے بعد امیر نے اچانک وہ پوٹلی اپنے قبضے میں لی بھئیہ اب جلدی سے اوپر آ جاؤ یہ کہہ کر وہ زینے کی طرف پڑا مجھے اس کی اچانک حرکت پر حیرت تو ہوئی مگر میں خاموش رہا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا میں بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا رہا ادھر امیر غیر معمول پھورتی کے ساتھ اوپر پہنچ چکا تھا اور پھر میں نے جیسے ہی سر اُبھارا امیر نے زور سے میرے چہرے پر لا ترسید کی میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا نتیجن میں سیڑھیوں پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے آ رہا شکر تھا کہ مجھے کوئی خاص چوٹ نہ آئی مگر اپنے چھوٹے بھائی کے اس سنگ دیل آنا حرکت پر مجھے پہلے حیرت اور بعد میں بہت غصہ آیا چنانچہ میں گرتے ہی دوبارہ اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا اور پھر جب تک میں اوپر پہنچ تک اوپر تک پہنچتا امیر نے اوپر سے تیہ خانے کا ڈکن گرا دیا میں چیختا چلاتا رہ گیا لیکن اس سنگ دل نے ڈکنا نہ کھولا میرا دل بیٹھنے لگا مجھے اپنے بھائی کی اس حرکت پر بے حد افسوس اور دکھ ہونے لگا میں نے پاگلوں کی طرح ڈکنے پر زور لگایا لیکن وہ نہ کھولا ایسے لگتا تھا جیسے اوپر کوئی وزنی شیعہ رکھ دی گئی ہو بے بسی اور دکھ کے شدید احساس تلے میرا تیل دل بھار آیا اور میں پاگلوں کی طرح امیر کو پکارنے لگا امیر امیر میرے بھائی خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو دروازہ کھول دو دیکھ تو جو کچھ کرنے چلا ہے وہ تیرے لیے نقصان دے ہے مگر میری آواز تیہ خانے کے پور اسرار ماحول میں گونج کر رہ گئی میں سیڑیوں پر کھڑا تھک گیا تو نیچے اترایا ہر سو سناٹے کا راج تھا تیہ خانے کی دیوار پر دیا بے دستور روشن تھا امیر کالی گھاپ کے مردہ وجود کی راکھ مل سے چھین کر لے جا چکا تھا جس سے میں پہلے ہی اس بیہانک حقیقت کا اندازہ لگا چکا تھا کہ امیر مجھ سے راکھ والے گھٹری چھین کر کیوں بھاگا تھا اس کا واضح مطلب تھا کہ وہ مردود کالی گھاپ کی بدرو کے اشارے پر چل رہا تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا کہ وہ راہ راست پر آ گیا ہے اور صفلی علوم سے طائب ہو چکا ہے مگر مجھے دکھ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ کیا امیر کا خون اس قدر سفید ہو گیا کہ وہ ایک شیطان کا آلہ کار بن کر اپنے سگے بھائی کا بھی دشمن بن چکا ہے مجھے اپنے بھائی کی اس حرکت پر گھسا تو تھا ہی مگر اب مجھے اس کی طرف سے تشویش ہو رہی تھی کہ اس نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ سر بے سر تباہی و بربادی کے طرف جاتا تھا میں تو اب یہ سوڑ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر امیر نے کالی گاب کی بدروح کے کہنے پر عمل کر ڈالا تو کالی گاب ایک طاقتور شیطانی ساہر کے روپ میں دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد لرزہ خیز تصور کر کے میں کامپ اٹھا پھر ناکامی کے احساس تلے مجھ پر جنج لاہٹ تاری ہونے لگی اور تب میرے اندر جوش کی ایک تند لہر سی اٹھی اور میں ایک بار پھر سیڑھیوں کی طرف پڑا پھر دروازے کے قریب پہنچ کر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ تیہ خانے کے سپاٹ ڈھکنما دروازے پر جمع کر اسے اوپر اٹھانے کے لیے پوری طاقت سے زور لگانے لگا جلد ہی دروازہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھا تو مجھے احساس ہوا کہ اوپر کوئی زیادہ وزنی شیر نہیں رکھی گئی تھی لہٰذا میں نے پہلے سے بھی زیادہ اپنے وجود کی ساری طاقت صرف کر دی اور بل آخر پھنس پھنسا کر میں اس تیہ منہوز تیہ خانے سے باہر نکل آیا کیا دیکھتا ہوں پورا گھر بھائیں بھائیں کا رہا تھا ڈھکن کی اوپر چار پائی گسیر کا رکھی گئی تھی اور امیر کا کوئی اتا پتا نہ تھا میں نے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا ہوا تھا میں وحشت کے عالم میں دروازے کی طرف دوڑا اور باہر گلی میں آ گیا پوری گلی ٹھٹرتی ہوئی تاریکی میں گرک تھی آسمان پر تارے بھی مدم تھے مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گھور تاریکی میں اسے کہاں تلاش کروں تب اچانک مجھے اس گار کا خیال آیا جہاں میں پہلی بار امیر اور اس کے ہم خیال دوست فریدو کا طاقب کرتے ہوئے پہنچا تھا اور وہاں میں نے امیر کو کالی گاپ کی بدرو سے ہم کرام ہوتے دیکھا تھا چنانچہ یہ خیال آتے ہی میں نے تاریک اور ٹھٹرتی ہوئے سردی کی پرواہ کیے بغیر اس گار کی طرف دور لگا دی میں اس کڑاکے کی سرد اور تاریکی رات میں دورتا چلا جا رہا تھا میرے دورنے میں دیوانگی تھی ایک وحشت تھی میں امیر کو یہ خطرنات قدم اٹھانے سے ہر قیمت پر روکنا چاہتا تھا وہ نادانی میں ایک خبیز شیطان کی باتوں میں آ کر اس کی مدد کر کے نہ صرف خود کو بلکہ پوری انسانیت کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا جس کا سارا گناہ امیر کے سر جاتا لیکن اس خبیز شیطان کالی گاپ نے جانے اسے کیسی پٹی پڑھا رکھی تھی کہ امیر اس کے حکم کا گلام بن کر رہ گیا تھا اور مجھے یعنی اپنے بھائی کو بھی خاطر میں نہیں لایا میں گرتا پڑتا اور ہامتا کھامتا اس گار کے پاس پہنچا آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے یہاں آسمان کھلا اور صاف تھا جوش نے میرے اندر ایک عجیب سی دلیری کو ہوا دی چنانچہ میں بے خطر گار کے اندر گھس گیا ماچس میری جیب میں موجود تھی یہ میری عادت تھی میں نے فوراں دیا سلائی جلائی گار روشن ہو گیا چھت سے مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور کوئی زی نفس نہ تھا میں نے دیا سلائی پھینکی اور باہر آ گیا میری اندر توفانی حلچل مچی ہوئی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں امیر کو کہاں ڈھونڈوں دفتہ نے مجھے اپنے اقب میں آہر سنائی دی اور میں چونگ کر پلٹا تو میری نظروں کے این سامنے ایک جھڑیوں بڑا ضعیف چہرہ تھا جانے کیوں میرا دل دھک سے رہ گیا وہ ایک بڑا شخص تھا اس کی آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھی اور کمر میں کوب سا ابرا ہوا تھا اس نے لاتھی پکڑ رکھی تھی اور مجھے اس کے یرکان زدہ نظریں اپنے وجود میں سرائط کرتی محسوس ہوئی اس کبرے کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا کیونکہ گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ میرے دیکھے بھالے تھے کس کو ڈھونڈ رہے ہو بیٹا اس نے کھرکھراتی آواز میں پوچھا اس کی توانہ آواز اس کے نحیف و نظار وجود سے لگاؤ نہیں کھاتی تھی بہر طور میں نے برملا کہا بابا جی میں ایک لڑکے کو ڈھونڈ رہا ہوں لڑکا اس نے سوچتی ہوئی آواز میں دہرایا جیسے کچھ یاد کر رہا ہو میں نے امید بری لہجے میں کہا ہاں چاچا وہ میرا بھائی ہے وہ مجھ سے ایک دو سال چھوٹا ہے کیا تم نے اسے دیکھا ہے کہیں ہاں یاد آیا وہ ایک دم اپنی کمپٹی پر انگلی رہ کر یاد کرنے میں بولا ایک لڑکے کو میں نے چھوٹی سی گھٹری پکڑے ادھر جنگل میں داخل ہوتے دیکھا تو تھا کہ کب میں نے جلدی سے پوچھا ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی وہ بولا وہ کس طرف گیا ہے چاچا مجھے بتاؤ جلدی میں نے بے چینی سے پوچھا تو اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا میں نے آؤ دیکھا نا تاؤ اس کی طرف دور لگا دی دورتے دورتے میں نے یوں ہی اکم میں دیکھا وہ کبڑا شکس گائب ہو گیا میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے گٹری والے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ یقینا میرا بھائی امیر جس نے راہ کی لال رمال نمہ گٹری تھام رکھی تھی میں اندہ دھندکی کر اور درے کے گھرے جنگل میں داکر ہو گیا جنگل بہت تاریخ تھا عام حالات میں اس کے اندر داکر ہونے کا تصور ہی میرے لیے محال تھا لیکن اس وقت میرے سر پر ایک لگن اور ایک مقصد سوار تھا میں نے امیر کو آوازیں دینا شروع کر دی اچانک سامنے ایک روشنی سی ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی میں تھٹکا لیکن رکا نہیں اور بل آخر دوڑتے دوڑتے اس کے قریب پہنچا وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی ٹمٹماتی ہوئی روشنی اس کے اندر سے آ رہی تھی اس بیابان اور تاریخ گھنے جنگل میں اس جھونپڑی کو دیکھ کر حیرت تو ہوئی پھر میں نے آگے ایک ادم بڑھائے تو اچانک جیسے اندر سے کسی نے دیکھ لیا تھا کیونکہ ابھی میں نے ایک ادم بڑھائیا ہی تھا کہ جھونپڑی سے آواز ابری کون ہے اندر آؤ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں مجھے حیرت ہوئی اور دخل ہو جانے کیوں یہ آواز مجھے شناسہ سی محسوس ہو رہی تھی میں دھڑکتے دل کے ساتھ جھونپڑی کی طرف پڑا پھر مرت اس شہاد سے دروادے پر جھولتا وہ سیدھا ٹاٹ پرے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا سامنے فرش پر ایک بڑے شخص کو دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا یہ وہی پیلی آنکھو والا کبڑا ضعیف تھا اور جسے میں نے گار کے باہر دیکھا تھا اور اسی کی ایمہ پر میں امیر کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں تک پہنچا تھا مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی یہاں کیسے آدم کا بابا تم یہاں اتنی جلدی کیسے پہنچے میں نے تعجب سے پوچھا وہ اپنی یرکان زدہ پر اسرار آنکھوں سے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا ہم تو صدیوں سے یہاں آباد ہیں اس کے اسرار برے لہجے پر مجھے بے اختیار جھرجری سی آگئی درو نہیں یہاں بیٹھ جاؤ وہ ہاتھ کے اشارے سے بولا اور وہ خود بھی جھونپڑی کے کچھے فرش پر بیٹھا تھا میں نے جلدی سے انکار میں سرحلاتے ہوئے کہا نہیں بابا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا مجھے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہے ہر قیمت پر میری بات سن کر وہ اسرار برے لہجے میں بولا اوئے اب تو اپنے بھائی کو کبھی تلاش نہیں کر سکے گا میں ہونکو کی طرح اس کا چہرہ تکھنے لگا وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے جو کام کرنا ہے وہ اسے کرنے دے کیوں اس کا راستہ کھوٹا کرتا ہے اس کبڑے نے مجھ سے ذرا سکت لہجے میں کہا تو میری آنکھیں پھیل گئیں گویا وہ میرے عزائم سے بھی واقف تھا میں نے بغور اس کے چہرے پر اپنی نظریں گارتے ہوئے پرتشکیق لہجے میں کہا بابا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا بھائی کون سا کام کرنے جا رہا ہے میرے استفار پر کبرے کی جھڑیوں برے چہرے پر پور اسرار سی مسکراہت پھیلی تو جانے کیوں مجھے اپنے ریڑ کی ہڈی پر ایک عجیب سی سرسراہت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہمیں کیا معلوم نہیں ہم سب جانتے ہیں تم اس کو کیوں ڈھولتا پھیل رہے ہو لیکن میری بات گوھر سے سنو اس کے آرے آنے کی کوشش شک مت کرنا اور اسے وہ کام کرنے دے جو اس نے کرنا ہے میں اس کی بات سن کر دھک سے رہ گیا پہلے تو مجھے یہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ لگا تھا لیکن جب اس کا اکدہ کھلا تو مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہوئی بلکہ مجھے یہ بھی مردہ گاہ کالی گاہب کا ہی ساتھی لگا بہر طور میں نے بلا خوف لہجے میں اس سے کہا میرا بھائی ایک غلط کام کرنے جا رہا ہے میں اسے ضرور رکھوں گا تو نے مجھے راستے سے بھڑکا کر اچھا نہیں کیا میں چلا یہ کہہ کر میں واپس پلٹا میرے اکب میں اس پیلی آنکھوں والے کبڑے کے مکروہ کہہ کے تاہمن کرتے ہوئے محسوس ہوئے اور میں جیسے ہی جوپڑی سے باہر نکلا اچانک جوپڑی کی اندر سے مجھے شیر کی دھار سنائی دی میں ایک لمحے کو کامپ اٹھا میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے اور میرے دم بخود نظریں جوپڑی کے دروازے پر جھولتے ٹاڑ پر جم سی گئیں تب دوسری لمحے ایک شیر کو میں نے جوپڑی کی دیوار چیرتے ہوئے اپنے سامنے جست بھرتے دیکھا وہ اب بالکل میرے قریب آ کر اپنی سرک سرک آنکھیں گھورتے ہوئے یوں گھرا رہا تھا جیسے پلک جپکتے میں وہ مجھ پر چھلانگ لگا دے گا میں ایک لمحے کو اس کے خطرناک تیور بھام کر دیش زدہ سا ہو گیا مگر دوسرے ہی لمحے مجھے پیر صاحب کی نصیت یاد آ گئی کہ کالی گاپ کی روح شوردہ بازی دکھا تو سکتی ہے خوف زدہ کر سکتی ہے مگر نقصان پہنچانے کی سکت نہیں رکھتی یقینا یہ بھی اسی کی کارستانی ہوگی یہ خیال آتے ہی میرا خوف ذرا کم ہوا اور میں الٹے پیروں پیچھے بھاگنے لگا شیر نے بھی دیرے دیرے جا رہانہ انداز میں میری طرف بڑھنا شروع کر دیا میں نے دور لگا دی شیر بھی گراتا ہوا دھارتا ہوا میرے پیچھے دورنے لگا مگر میں رکھا نہیں اور پوری طاقت سے دورتا رہا شیر بھی بدستور میرے پیچھے چلا آ رہا تھا اور وہ چاہتا تو آن کی آن میں مجھے چیر پھار کر رکھ دیتا مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھے مہد خوف زدہ کرنا چاہتا ہے اس لیے مجھے اب اس کی طرف سے حملہ نہ کرنے کی تسلی ہوتے ہی میں بھی بے خوفی سے دورتا چلا گیا اچانک شیر کی دھارنے کی آواد مادوم ہو گئی میں نے رکھ کر اکب میں دیکھا شیر گائب ہو چکا تھا میں نے دوبارہ دور لگا دی دفتن سامنے مجھے کسی انسان کا حیولہ دکھائی دیا میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو بے افتیار میرے حلق سے دہشت زدہ سی چیک نکل گئی وہ ایک سر کٹا انسان تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ترشول تھا وہ ایک چھے فٹ کا چوڑے کاندوں والا سر بریدہ انسان تھا جس کے کاندوں سے سر غائب اور پھر جیسے ہی ایک گوراتی ہوئی آواز سنائی دی اوے مرک کیوں ہمارا راستہ خوٹا کرتا ہے باز آجا ورنہ تیرا جیون نشٹ کر دیا جائے گا میں نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا وہ سر کٹا انسان پیچھے سرکھنے لگا اور میں نے دوسری طرف دور لگا دی دفتر میرا پاؤں رپٹا اور میں دھڑام سے موں کے بل گیرا میرا سر کسی ٹھوس کٹے ہوئے درخت کے تنے سے ٹکرایا تھا کہ میرے حلق سے عذیت ناک چیخ خارج ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب ہوش آیا تو پورا جنگل فرندوں کی چہ چہاہر سے گونج رہا تھا میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا مجھے چکر سا آ گیا مجھے اپنی پیشانی پر ٹی سی اٹھتی محسوس ہوئی میں نے ہاتھ لگا کر زخمی پیشانی کو چھوا خون جم کر پیڑی کی صورت میں جم چکا تھا میں نے اسے معمولی زخم کی پرواہ نہ کی اور گھر کی طرف چل پڑا صبح قاضب کی روشنی پھیلنے لگی تھی میں سیدھا گھر پہنچا تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھڑکہ لگا گھر میں میرے امہ ابا اور چھوٹی بہن بشرا موجود تھی اور میرا چھوٹا بھائی امیر بیلچا تھامے زمین کی مٹی برابر کر رہا تھا اسے دیکھ کر غصے سے میرا چہرہ صرف ہو گیا میں نے آؤ دیکھا ناتا ہو آگے بڑھ کر اس کا گرے بان پکڑ لیا وہ بھونچکا سا ہو گیا اور جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میرے امہ ابا بھی حیرت سے مجھے تکنے لگے بول کمی نے تُو نے ایسا کیوں کیا بتا وہ راک کہاں ہے بول ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں نے گسے سے چراغ پا ہو کر اسے جھڑکے دیئے وہ اپنی آنکھوں میں حیرت سمیٹے مجھے تکتے ہوئے پریشانی سے بھولا بھائیہ کیا ہو گیا ہے آپ کو میں نے کیا کیا ہے کیسی رات اس کے سفید جھوڑ پر میں مزید بھنا کر رہ گیا اور اس سے پہلے کہ میں اسے سکتی کے ساتھ نمٹتا اببہ فوراں ہمارے بیچ میں آگئے وہ مجھ سے الگ ہو کر بولے وقار پتر یہ تیرے کو کیا ہو گیا ہے کیوں اپنی بھائی کی جان کا بیری ہو گیا ہے تو اببہ یہ اس چیطان کا آلہ کار بان چکا ہے یہ کہہ کر میں نے اببہ کو وہیں کھڑے کھڑے رات کی ساری کتھا سنا دی اور گسیلی نظروں سے قریب کھڑے حیران و پریشان امیر کے چہرے کو گھوڑنے لگا مگر وہ یوں انجان بڑا کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اببہ میری بات سننے کے بعد مر سے بولے پتر تو نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا ہم تو گلامری کے گھر میں تھے کہ پتر امیر ہمیں لینے آیا اس نے بتایا تھا کہ تم دونوں جب تیہ خانے سے اپنا کام نمٹا کر باہر نکلے تو وہیں سہن پر پڑھ کر سو رہے تھے اور پھر صبح جب پتر امیر کی آنکھ کھلی تو تو گائب تھا یہ بیچارہ پریشان دوڑا دوڑا ہمیں بلانے آ گیا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پتی بھی امیر کی پڑھائی ہوئی ہوگی میں نے ایک بار پھر زہر خند نظروں سے امیر کی طرف گھوڑتے ہوئے اببہ سے کہا اببہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میری بات کا یقین کرو میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا آپ ایک طرف ہٹ جائیں ذرا میں اسے پوچھتا ہوں یہ کہہ کر میں چند قدم امیر کی طرف پڑھا اور پھر اس کے چہرے پر نظریں گارتے ہوئے بولا امیر تم اببہ امہ کو تو بیو کو بنا سکتے ہو لیکن مجھے نہیں کیونکہ میں تمہاری حقیقت سے واقف ہوں دیکھ میرے اچھے بھائی تو جو کرنے چلا ہے وہ نہ کر اب بھی تیرے پاس وقت ہے بدی کی طرف جانے والے سارے راستے تباہ اور زیلو خوار کر کے رکھ دیتے ہیں تو ان راستوں کا خود کو مسافر نہ بنا ورنہ تیرا انجام بہت بہانک ہوگا میری بات مان لے اس قبیز چیطان کے مردہ وجود کی راکھ میرے حوالے کر دے میں نے اسے آخری بار پیار اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی اببہ امہ اور بہن بشرا حیران و پریشان کھڑے ہم دونوں کے موں تکے جا رہے تھے میں نے دیکھا کہ امیر کے چہرے کے تاثرات یک دم بدل گئے اور پھر وہ مطانت سے اٹھ لہجے بے بولا بھائی آپ تو میرے خوام خواہی دشمن بن گئے ہیں مجھے تو آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں تو کسی شیطان کا آلہ کار نہیں بنا اگر ایسا کوئی خبیز شیطان آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو اسے یہاں لے آئیں میں خود سب سے پہلے اس کا گلہ دبوچ کر اسے مار ڈالوں گا امیر کے مکارنہ جھوٹ پر ایک بار پھر میں ہتھے سے اکھڑ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ میں اسے دوبارہ رگیدنے کی کوشش کرتا اچانک اببہ نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا اور پہلی بار وہ ذرا سخت لہجے میں مر سے بولے بکار اپنے غصے پر قابو رکھو یہ مت بھولو کہ گھر میں اس وقت تمہارا باپ بھی موجود ہے اس طرح تم دونوں آپس میں لڑو گے تو لوگ کیا کہیں گے بھائی قدیر نے اپنے بیٹوں کی یہ تربیت کی ہے اور پھر لوگ بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے اببہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے اور یہ کہ امیر جھوٹ بول رہا ہے میں نے دکھ زدہ لہجے میں اببہ سے کہا آپ کو اگر میری بات کا یقین نہیں آتا تو چلیں ابھی پیر صاحب کے پاس انہوں نے ہی تو سب سے پہلے شہر سے اپنا ایک خادم بھیج کر مجھے بلایا اور امیر کے کالے کرتوٹوں کے بارے میں بتایا یہ ایک شیطان کی بدرو کا عالا کار بان چوتا ہے میری بات سن کر اببہ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے میں نے دیکھا کہ پیر صاحب کے نام پر امیر کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے اببہ آپ خود سوچیں امیر میرا بڑا بھائی ہے میں اس کا دشمن کیسے بن سکتا ہوں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ برے کام سے باز آ جائے